ایسا ہے یہاں پہ تقریباً دنیا کی سبھی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں دنیا میں دیکھو شاریرک مانسک اور روحانی تکلیفیں ہیں سریر کی جو تکلیفیں ہیں جن کے لئے ڈوکٹروں نے کہا ہے کہ یہ بیماریاں کبھی نہیں مٹتی جیسے بی پی، سوگر، ندلال، ٹیک، مائیگرنس اور آئیسے سروائیکل، تھائیرائیڈ، گھٹیا بائی، ساندھیا بائی، دمائی، ایسے بہت سی بیماریاں ہیں دنیا کے اندر جن کے لئے ڈوکٹروں کا کہنا کہ ساری جندگی دوائیاں لینے پڑیں گی لیکن یہاں پہ روزانہ لوگ نئے آتے ہیں پرانے لوگ نہیں آتے لگ بگ نئے لوگ زیادہ آتے ہیں پیچانمہ پرتیسط لوگ نئے آتے ہیں پرانے تو بہت کم اکہ دکہ انسان ایسے جن لوگوں کو دلوں میں یہ سکھ ہے کہ ہو سکتا ہے میری بیماری کو مٹنے میں دو بار تین بار یا چار بار دانا پڑے جو دل میں ارادہ سکھ سبھا رکھے گا اسی کو ٹھیک ہونے میں تھوڑ ٹائم لگ سکتا ہے نہیں تو پیچانمہ پرتیسط لوگ ٹھیک ہوتے ہیں میرے دل کے یقین سے کیوں جی میرے دل کا یقین ہے یہ بہت مضبوط ہے اور دنیا میں سب سے بڑی طاقت کا نام صرف دل ہے دل سے بڑی کوئی بھی طاقت نہیں ہے کیونکہ دل میں اگر بورے خیال آئے ہیں تو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور دل میں اگر یقین اتر آیا ہے تو بیماری مٹ جاتی ہے ہم دنیا میں بہت جگہ علاج کروانے کے لئے جاتے ہیں جہاں کہیں بھی ہم دنیا میں علاج کروانے کے لئے جاتے ہیں وہاں سے ہمیں نراسہ لوٹنا پرتا جاتے ہیں وہاں بلکل تسلی کر کے جاتے ہیں یقین پورا لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں جہاں پہ بھی جائیں گے پوستاز کر کے خوب پتہ لگا کے کہ وہاں پہ فائدہ ہوگا کیا ڈوکٹر کے پاس آئیں تیبید حکیم کے پاس آئیں یا کہیں بھی دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں اپنا پورا کا پورا یقین لے کے جاتے ہیں لیکن پھر ہمیں فائدہ نہیں ہوتا تو ہم نراسہ لوٹتے ہیں اور تقریباً آپ لوگ جتنے بھی میرے پاس آئے ہیں یہ سبھی لوگ بہت زیادہ دھکے کھا کے لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں کیوں جی سب جگہ علاج کروکے تھک گے نہیں تو اتنی دور آتا ہی کون جیسے کتنی دور شایئے کرولی سے بھی کافی لوگ آئے ہوئے ہیں کرولی سے کتنے آئے جرہا ہاتھ کھڑا کرنا کرولی جودپور سے جودپور سے کافی لوگ ہیں جودپور سے اچھا پالی سے پالی پالی سے بھی کافی لوگ ہیں پالی سے بھی کافی لوگ ہیں پالی یہاں سے تقریباً سہ سو کلومٹر ہوگی پانسو ساڑھے پانسو کلومٹر یہاں سے ساڑھے پانسو کلومٹر تھوڑی شی دور تھوڑی ہے بہت دور ہے اور اتنی دور سے لوگ آئے ہیں یہاں پہ کلام سننے کے لیے جبکہ ان کے علاقے میں بہت مولوی ہیں کلام پڑھنے والے تو بہت لوگ ہیں لیکن پھر بھی یہ اتنی دور چل کے کیوں آئے کیوں کہ ان مولاناوں کو یقین ضرور ہے لیکن بہت کم مچھر کا زہر اتارنے جتنا یقین اس سے زیادہ نہیں بہت کم رائی کے دانے کے برابر یقین بہت کم ہے جبکہ یقین اتنا مضبوط ہو جو بھی کوئی علاز کرنے والا انسان تو وہ دوائیوں سے علاز کرتا ہو اور چاہے وہ کسی اور معاملے سے علاز کرتا ہو علاز کرنے والا انسان کا دل کا یقین بلکل مضبوط ہو تو لوگ پریشان ہو کے ہی اس کے پاس علاز کروانے کے لئے جاتے ہیں اب اس کا یقین ہے تو سامنے والے کا یقین ہے دونوں کا اگر یقین صحیح ہے تو فائدہ پکا ہوگا جو جی ابھی یہاں پہ میرے پاس روزانہ نئے لوگ آتے ہیں پچانوں پر تیسٹ لوگ نہیں آتے ہیں پرانے لوگ بہت کم آتے ہیں ابھی آز پہلی بار کتنا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرنا پہلی بار پہلی بار پہلی بار والے ہاتھ کھڑا کرنا میں دیکھتا ہوں دوسری بار کون ہے ہاتھ کھڑے کرنا پہلی بار والے پہلی بار والے سارے نظر آنے دوسری بار کوئی نظر ہی نہیں آیا کیا مملہ ہے ہاتھ نچے کرو نچے کرو دوسری بار کونہ ہے آپ ایک دو ٹھیک ہے ہاتھ نیچے کر لو ابھی پوستا ہوں آپ بھائی بھائی آپ میں پیسنٹ کو لے کر آیا ہوں دوسرے کو کہاں سے جینز سے جینز سے پہلے آپ کسی لی آئے تھے پہلے دوسرے پیسنٹ کو لے کر آیا اور کسی پیسنٹ کو لے کر آیا تھے اچھا آپ اور کو لے کر آئے ہیں وہ پہلے لے کر آئے تھے وہ وہ ٹھیک ہے کیا بیمر تھی ان کو کنسر تھی کتنا ٹھیک ہے ہے تقریبا تیس پتیس ست آرام ٹھیک ہے اچھے بات آپ میرے پیٹ مدر آپ کے پیٹ مدر تھا کہاں سے آئی ہو جینز سے جینز کے پاس میں گاؤں نینڈانی نینڈانی سے اچھا آپ کو پیٹ مدر میں آرام کتنا ہوا کمر مدر ہے اس کا مدر پوری بیماری مٹی نہیں اس لئے دوسری بار آئے ہیں یعنی پیٹ کا دل تو ٹھیک ہے لیکن کمر میں درد اور باقی رہ گیا تو جو بیماری باقی رہ گئی تو اس لئے دوبارہ آنا پڑا چاہے بیس بار چکر لگانے پڑے لوگ چکر کارتے ہی رہیں گے جب تک کہ بیماری نہ مٹے اور خاص کر کے اریانا اور پنزام میں تو یہ کنڈیسن ہے کہ یہاں کے لوگ تو اتنے فوجیوں کی طرح جدی کھور ہوتے ہیں چاہے بیس برس چکر لگاتے رہیں چلتے رہیں گے فائدہ ہو نہ ہو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کتنی سال ہوگی دس سال ہوگی تکر کارتے ہیں پھر فائدہ اور اب فائدہ کر دیتا ہوگا کیونکہ یہ ایمان والے لوگ ہیں ان کا یقین بڑا مضبوط ہے اس لئے یہ تھکتے نہیں اس لئے یہ لوگ تھکتے نہیں اور بار بار تکر کارتے رہتے ہیں ایسے وہ ایک اور بیچ میں ہاتھ کھڑا کیا تھا دوسری بار والے آپ ہیں اور پیچھے تاہی وہ پیچھے ہیں ہاں جی آپ کہاں سے ہو بیوانی سے دوسری بارہ ہیں اب وہ کیا تقلیف تھی گھٹنوں میں اور کمر میں درد آپ کو آرام کتنا ہوا پہلے سے جیسے تھا بس ہی ہے اس لئے دوبارہ ہیں اس لئے آپ دوبارہ ہیں نہیں تو آتے نہیں اگر پہلی بار میں آرام ہو جاتا جب آپ پہلی بار آئے تھے تو پبلک یہاں پہ کافی تھی نا کم تھی آپ کہاں سے یہ ہو پیچھے پیچھے انہوں کیا تقلیف تھی یہ سوگر کتنا آرام ہے سوگر میں اور کوئی آرام سریر میں آرام کیا تھی تو بیمار ہوگی کیونکہ پندرہ سال دوارہ کھائی تھے آہ آچھا آہ آچھا آچھا تو آپ دوسری بار آئے ہیں جب بیماری پوری نہیں مٹے گی تو دوسری بار بھی تو کر کٹنا پڑے گا کیوں جی تو کنی کٹنا پڑے گا اس میں دیکھتا ہوں تلو ٹھیک ہے ابھی سنو میری بات سنو ابھی آپ میں سوگر کے کتنے لوگ آئے ہیں ہاتھ کھڑا کرنا سوگر کے ایک دو تین چار پانچ ہے سات آٹھ نو سوگر والا سوگر سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ ٹھیک ہے ہاتھ نیچے کر لو سوگر میں دوسری بار کون آیا ہے سوگر کا دوسری بار ایک دو ایک منٹ آپ چوتھی بار آئے ہیں سوگر آئے ہی سوگر ختم ہو گیا اب نہیں ہے چلو بی پی باکی چلو وہ بٹھی گئی ٹھیک ہے آپ کو سوگر میں کتنا آرام ہوا کتنا آرام ہے پہلے ساڑھے تین سو تھی اب ڈیٹھ سو ہے اور کوئی دوسری بار سوگر والا کون آئے ہیں پیچھے وہ آپ کو تائی سوگر میں کتنا آرام ہوا کیا کریے ڈیٹھ سو آگی ٹھیک ہے جب آپ پہلے آئی تھی تب سوگر والے بھی کافی لوگ پبلک یہاں پہ زیادہ ہوں گی اس ٹائم تھی نا نہیں پہلے سے ٹھیک تو ہے سوگر تو ٹھیک ہے لیکن پہلے جب آپ آئی تھی پندرہ دن پہلے اس ٹائم یہاں پہ پبلک خوب تھی نا خوب تھی نا کیوں جی تو پھر وہ لوگ اکہ دکہ ہی لوگ ہیں جو واپس سوگر والے آئے ہیں نہیں تو جو باقی تھے وہ سارے کے سارے لوگ ٹھیک ہو سکے ہیں اکہ دکہ انسان میں تھوڑی بہت کمی رجائے تو وہ واپس آ جاتا ہے اسی طرح سے یہاں دماؤں اور نزلہ نزلہ اور دماؤں دنیا کی بہت خطرناک بیماری مانی جاتی ہے دماؤں کے لئے رکٹوانہ کرنا کہ ساری جندگی ساتھ میں جائے گا تو یہاں پہ دماؤں اور نزلہ کے کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ہاتھ کھڑا کرنا ہاتھ کھڑا کرنا دماؤں اور نزلہ جس کو دماؤں اور نزلہ ہو ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ ٹھیک ہے پندرہ سوڑا ٹھیک ہے ہاتھ نیچے کرو دوسری بار کون آیا ہے دماؤں اور نزلے کا انسان دوسری بار کوئی آیا ہے تاؤں ایک آیا ہے ایک دو دماؤں اور نزلہ کے دو آدمیں آئے ہیں ٹھیک ہے تاؤں آپ کو کتنا فائدہ آدمیں میں یا نزلہ ہے کتنا آرام آیا تیس پر تیس ست آرام ہوا پوری بیماری مٹی نہیں اس لئے اس کو دوبارہ نہ پڑا نہیں تو دوبارہ ان کے ساتھ کافی لوگ آئے تھے پہلے وہ نہیں آئے دوبارہ اور وہ پیچھے بھی ایک نے ہاتھ کھڑا کیا تھا ہاں پچاس پر تیس ست آرام ہے دماؤں تھا کہ نزلہ تھا نزلہ تھا آپ کہاں سے یہ ہیں جن سے چلو ٹھیک ہے بڑھ جاؤ جیسے یہ لوگ پہلے ان کے ساتھ جو آئے تھے پہلے یہ آئے تھے اس ٹائم بھی دماؤں اور نزلہ کے اتنے ہی لوگ تھے اس سے کم نہیں تھے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں آئے وہ سارے کے سارے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں دوسری بار یا تیسری بار اکہ دکہ انسان جس کو پوری طرح فائدہ نہ ہوگا وہ انسان واپس آتا ہے جو جی آپ کے ساتھ میں کوئی ایک لیڈیز آئی تھی وہ بلکل پاگل تھی آپ کے ساتھ میں کہاں ہے وہ سامنے اچھا چھا ہاں وہ بلکل پاگل تھی ابھی ان میں کتنا فرق ہے ستر پرچے ستر ان کے تو دونوں بچے بھی بیمار تھے وہ کہاں بچے کھڑے جو اور تم کو فائدہ کیا کتنا فرق ہے پچاس پرچے ستے وہ کتنی سال سے پاگل تھی بھائیہ پندرہ سال سے پاگل ہی تھی کھانے پینے کا کوئی ہوس نہیں تھا پانس لیٹر پانی پیشتا تھا پانس لیٹر پانی پھیچتا سات دن تک کھانا نہیں کھاتی ابھی تین تائم کھانا خان ہے ٹھیک سے کھاری ہے آپ کہاں سے آئے ہوں پالی سے پالی اور یہاں سے اگر کوئی مولوی وہاں پہ mor cub کر دیتا نا کوئی ڈوکٹر ہوتا تو وہاں پہ ٹھیک کر دیتا نا اتنی دور کیوں آتے ہیں بچارے گریب آدمی ہزار روپے مینے کی گوڑی آتی ہیں ہزار روپے گریب آدمی کے لئے بہت بھاری ہیں اور یہاں پہ آیا انہوں کو کھانا ملا فری کیو جی اور علاز اور علاز بھی فری پیسہ تو نہیں کہیں تھگ لیا ہوگا ہاں کیو جی پیسہ بھی یہاں پہ نہیں گیا دیکھو بہت ہی کم خرص میں اور بہت ہی بڑے بڑے علاز ہونا یہ دنیا کی ایک بہت بڑی سواستے سل ہے اور یہ یہاں پہ یہ قدرت کی کوئی بہت بڑی مہربانی ہے قدرت کی کوئی بہت بڑی مہربانی ہے جس کی وجہ سے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں میں کون ہوتا ہوں ٹھیک کرنے والا ہوں میری اوقات بھی کیا ہے پرانی بیماریوں کو ٹھیک ہونے میں حد بد پندر آدھر کے قریب ٹائم لگتا ہے آپ مجھے صافہ بنائیں گے کیا کیوں سمانت کر رہے ہیں جو وہ ٹھیک ہوئی اس کی خوشی میں آتی ہے اس کی خوشی میں چلو ٹھیک ہے جی پہنا دو ایک منٹ ویڈیو ریکوڈنگ کرنا ایک منٹ آجا دونوں کی تو بھی اوپر آ جاتا ہوں آپ کی گروانی کیوں اچھا آپ کی تو صالح ہیں ان کے گروانی ہیں اچھے بات ہے اچھے بات ہے تمہیں خوشی ہے خوشی ہے خوشی بہت زیادہ بہت زیادہ اچھے بات بٹھو دس سال تھے بری طرح پریشان انہوں نے میری عزت کی عزت کی عزت اور انہوں نے میری عزت کی اسی طرح سے کوئی کوئی انسان واپس مڑ کے آتا ہے جسے پوری طرح فائدہ ہو جاتا وہ نہیں آتے اور میں نے ویڈDiO ڈیکوڈنگ جو ہے بہت کم لوگوں کے میں نے کہیں ہیں کیوں کہ یہاں پہ تو لوگ تھیک ہوڑکے چلے جاتے ہیں دوبارہ کون آتا ہے ٹھیک ہوا نہیں کہ بات میں کوئی آتا کیا نہیں آتا انہوں نے کچھ ٹھیک ہونے کہ بات میں آیا ہے سارے آئے نہیں ہیں تو ٹھیک ہونے کہ بات میں کوئنا آئے گا وہ آپ ٹھیک ہونے کہ بات میں آئے ہو بات آؤ گے آئے تو نہیں ہوں ٹھیک ہونے کے بعد میں لوگ آتے نہیں ہیں ٹھیک ہونے کے بعد میں لوگ آنے لگے تو یہاں کئی کروڑ لوگ ٹھیک ہوسکے ہیں اور کئی کروڑوں کی بھیڑ یہاں تو انداز بھی نہیں ہوگا پھر اتنوں کو بٹھاؤں گا اس لئے لوگ آئے اور ٹھیک ہونے کے تلے جائے بس دل میں یاد رکھیں کیوں جی اور کچھ بھی نہیں جائے ہند جی جائے ہند